تھوڑے لوگ وہاں سے کٹھے کر لیے تھوڑے وہاں سے کٹھے کر لیے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ لوگوں کو دیکھر یہ بقائطہ ثبوت موجود ہیں پانچ پانچ ہزار کے نوٹ لوگوں کو دیکھر بلائے جائے ہلو ایم ملکم گائز میرا نام تفخیر ہے اور اس ویڈیو میں مریعہ کرنے والا ہوں عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو پر پی ٹی آئی ریکارڈ بریکنگ ریلی اور ان لاہور منار پاکستان جلسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں آج کا یہ سارا محول دیکھتے ہوئے ٹھیک چھے دن کے بعد عمران خان صاحب نے اعتوار والے دن منارے پاکستان میں بڑے جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ منارے پاکستان میں محسن نکوی پانی چھوڑتا ہے یا آمیر میر جو ہے وہ وہاں بے کوئی اور بہانہ لگاتا ہے یا کچھ بھی یہ کرتے ہیں یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کا جلسہ نہ ہونے دیا جائے کیونکہ مریم نواز نے ان کو سانس نہیں لینے دینا اور پھر آپ کو پتا ہے نا سہولتکار اسٹیبلشمنٹ ان کی تو جان پر بنی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان مقبول ہوگا تو وہ غیر مقبول ہوں گے انہوں نے بلا وجہ لاکر اپنے آپ کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا اسٹیبلشمنٹ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو لاکر پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا کر دیا اور اب زد کر رہے ہیں کہ عوام ہم سے ہار جائے یہ بھی پاکستانی عوام ہیں آپ ان کے بیچ میں سے ہیں یہ آپ کے بیچ میں سے نہیں ہیں یہ آپ سے ہارنے والے نہیں ہیں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کی ریلی ہے اپنے اختتام کی طرف جاری ہے بلکہ بالکل ختم ہونے والی ہے ابھی جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار تک پہنچ گئی ہے اور کئی گھنٹے لگے اس ریلی کو وہاں پہنچنے میں اور رستہ تو اتنا لمبا نہیں ہے لیکن لوگوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی بہت زیادہ تھی لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے جس کو چھپانے کے لیے بڑا مندوبست کیا گیا بڑی کوششیں کی گئیں وہ سب سے بڑی خبر ہے توشہ خانہ کی توشہ خانہ کے اندر سے جن لوگوں کے مو سے جھاگ نکلتی تھی وہ لوگ جو چھلانگیں مارتے تھے وہ لوگ جن کو دیکھ کے ٹیلیوین پہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا یہ پاکستان کے توشہ خانہ سے سامان نکلنے کی وجہ سے یا عمران خان نے جو گھڑی وڑی لی اس کی وجہ سے یہ اتنے دلبرداشتہ ہیں کہ کہیں خودکشی کر کے اپنی ناسی نہ کاٹ لیں بلیڈ سے ایسا لگتا تھا خاص طور پر کچھ صحافی جو ہے ان کے تو چیرے بگڑ جاتے تھے بڑی تکلیف ان کے سینوں میں ہمیں محسوس ہوتی تھی اب ان کے اپنے نام آگئے ہیں کسی نے دو گھڑیاں لیئے کسی نے تین گھڑیاں لیئے کوئی چیز لے گیا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس لے گیا ہے کوئی قیمتی سامان لے گیا ہے کوئی کلین لے گیا ہے کوئی کچھ لے گیا ہے خواجہ عاصف صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ رولہ ڈالا ہوا تھا عمران خان کے خلاف گھڑی چور گھڑی چور خواجہ عاصف صاحب کی ریکارڈ گھڑیاں ہیں خواجہ صاحب ساتھ سے آٹھ گھڑیاں لے کر نکل لیے ہیروں والی ہوتھی بھی لے کر نکل لیے ساتھ ہی ساتھ خواجہ صاحب جو ہیں وہ ٹیبل لیمپ ٹیبل کا سامان ڈیکوریشن پیسیز اور وہ کیا ہوتا اس کا وہ شترنج اور ساتھ میں کچھ شہد زیتون اور اس کے ساتھ کافی کے بیج لوگ کچھ بھی نہیں چھوڑا دڑا دڑ سامان لے کر خواجہ صاحب نکل لیے کالین شالین بھی لے گئے اور قیمتی کالین یہ اونے پونے لے کر چلے گئے مریم نواز کا پائنل پبل کا ڈبا بڑا مشہور ہو رہا ہے لیکن میں آج عدالت میں کھڑے ہو کر عزر صدیق جو اس کے لائر کیس کے انہوں نے ایک بات کی جو بہت امپورٹنٹ ہے اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا یہ جو ریکارڈ جاری کیا گیا ہے اس کو بڑی سمارٹلی مینج کیا گیا ہے ریکارڈ اس طریقے سے ٹیمپرڈ کیا گیا ہے مبینہ طور پہ میں مبینہ طور پہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ لائر جو اس پورے کھیل کے پیچھے ہیں جنہوں نے عدالت سے یہ حکم نامہ جاری کروایا بلکہ اب بہت سارے جو ہیں نا وہ حکومت کے ٹٹو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے بہت بڑا کام کر دیا توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر کے اور بھئی حکومت تو بے شرمو بڑے لمبے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ریکارڈ پبلک ہی نہ ہو یہ ریکارڈ نکلے ہی نہ حکومت نے تو بہت کوشش کی ہے بس زبان سے الزام لبا رہے تھے ہم تو عزر صدیق صاحب کا اس سے پہلے عبودر سلمان نیازی کا عرشت شریف کا اور دیگر بہت سارے لوگ جو اس کے اندر کام کر رہے تھے ہم سب بھی اس پر آواز اٹھا رہے تھے لیکن سپیشلی لاہور ہائی کورٹ کا کریڈٹ ہے جنہوں نے یہ زور دیتے ہوئے قانون کے مطابق مجبور کیا ہے اس حکومت کو یہ پبلک کریں لیکن جو ڈیٹا پبلک ہوا ہے اس کو اب ذرا ٹیکنیکلی آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ بڑے طریقے سے بندے بچانے کی کوشش کی گئی ہے بڑے طریقے سے اور مبینہ طور پہ جیسا کہ وکیل نے کہا کہ یہ ٹیمپرڈ ریکارڈ ہے یعنی دوزار دو سے لے کر دوزار تئیس تک کا جو ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے وہ ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے یہ درست ریکارڈ نہیں ہے اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں غائب ہیں اب قانون جو ہے پاکستان کا وہ گاڑی لینے سے منع کرتا ہے نواز شریف نے گاڑی لیے وہ تو فس گئے اب سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ کہہ سنا بنے آسیب علی زرداری نے بلٹ پروف گاڑیاں نکلوائیں فس گئے اب اور یوسف رضا گلانی وزیراعظم پاکستان سے جب نکلی یہ وہ بھی فس گئے اب یہ سارے فس گئے ہیں یہ اس میں سے نکلنے کے کیسے دوہ در آٹھ میں ان سب نے گاڑیاں لیے نواز شریف اس وقت کانسلر بھی نہیں تھے اور وہ لے کیسے سکتے ہیں گاڑی ان کے بعد اختیار کیا تھا عوضہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا لہذا یہ سارے بری طرح فس گئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بچانے کی بڑی سمارٹلی کوشش کی گئی ہے اب دو مرحلیں ہیں جس کے اوپر یہ وکلا کی ٹیم جائے گی نمبر ایک جو ریکارڈ موصول ہوا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کیا یہ ریکارڈ وہی ہے یا ٹیمپرڈ ہے یا اس کے اندر سے چیزیں غائب کی گئی ہیں نمبر دو جو اس سے پہلے والا ریکارڈ ہے وہ کدھا ہے انہوں نے کہا یہ ریکارڈ موجود ہے یا نہیں ہے یا خراب حالت میں ہے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا بھئی وہ جس حالت میں بھی ہے وہ سارا ریکارڈ پبلک کرنا آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے یعنی لنڈن فلیٹس ان کے کاغذات تو آپ کے بات پورے ہیں ہمیشہ سے اپنے گھروں کی پروپٹیز اور ریجسٹرییاں اور فیکٹریوں کے کاغذات تو آپ کے پورے ہیں ہمیشہ سے یعنی جو کچھ آپ نے اپنی محنت سے اپنی زندگی میں یا جیسے بھی بنایا اپنی زندگی میں اس سارے کے ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن جو کچھ بھی آپ نے توشہ کانا سے نکالا اس کا ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا ہمارے دردے دلی رکھنے والے صافیوں کا ریکارڈ اگر نکلا ہے تو پھر پچھلا دس سال کا کم سے کم ریکارڈ اور نکلنا چاہیے انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو اٹھانمے تک سپیشلی سارا ریکارڈ نکلنا چاہیے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ توشہ کانا کے اندر جو سب سے بڑی ڈکیتیاں پڑی ہیں اور بیمانیاں ہوئی ہیں وہ اس دور میں ہوئی ہیں اگر تو وہ پورا ریکارڈ پبلک کیا گیا تو جو بھک ننگ تھی پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این میں اور جس طرح کی لٹمار انہوں نے کی ہے تو بہت سارے ان کے جو پردہ نشین ہیں وہ بے نکاب ہو جائیں گے اور ان کا پول کھول جائے گا توشہ کانا کا وہ والا ریکارڈ نکلنے کے بعد دوسرا میں ایک چیز پہ حیران ہو رہا تھا کہ عمران خان کو گھڑیاں اتنی مہنگی کیوں ملی ہیں باقی سب نے تو بہت سستی لیئے ہیں ساری گھڑیاں ملا کے بھی عمران خان کی ایک گھڑی سے سستی ہیں اسی طرح جو باقی سب نے گھڑیاں لیئے وہ بھی سستی ہیں کیوں گھڑیاں تو وہ بھی بہت قیمتی ہیں اور بہت عالی پائے کی کمپنیوں کی گھڑیاں ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جو گھڑیاں ہیں ان کا جو تخمینہ لگایا جاتا تھا وہ اونے پونے لگایا جاتا تھا اس طور میں اور جان بوجھ کے مبینہ طور پر قیمتیں کم رکھوا کے اس کی کم قیمت ادا کر کے سرکاری خزانے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ڈاکہ ڈال کے اور نکال کر دے جاتے تھے توشہ خانہ سے سمان اب توشہ خانہ سے اچھا نلامگار آپ کو پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا جہاں قیمتی ایمپورٹڈ سمان آپ کو مل جاتا ہے چار فیصد پہ پانچ فیصد پہ دس فیصد پہ پندرہ فیصد پہ اور میکسیمم بیس فیصد پہ عمران خان نے پھر بعد میں پچاس فیصد کر دیا اب کسی کا دل ہی نہیں کرتا سمان لینے کو کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اب کوئی لینے ہی نہیں چاہتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب سمان کتنا مہنگا ہو گیا ہے پچاس فیصد پہ چلا گیا ہے اسی بات کا سب کو گستہ ہے کہ آئندہ تو ہم توشہ خانہ میں سے لے کچھ نہیں سکیں گے تو اسی میں عمران خان کو پھزانے کی کوشش کرتے ہیں اب بیانیاں ٹویسٹ کیا جارہا ہے بدلہ جا رہا ہے کیسے؟ ذرا یہ گوھر سے سنیے جو بیانیاں پہلے تھا وہ یہ تھا گھڑی چور اب تو ساری گھڑی چور ہو گئے کوئی پرفیوم چور ہے گھڑی چور ہے کارپٹ چور ہے پیالا چور ہے ڈیکوریشن پیس چور ہے بیڈ شیٹ چور ہے ہر چیز لے کر چلے گئے پاسے لکڑی کے مقصد تک نہیں چھوڑے وہ تک اٹھا کے توشہ خانہ سے لے گئے تو یہ جو پہلے عمران خان پہ الزام لگاتے تھے گھڑی چور اب یہ جائیں گے گھڑی فروش کے نئے بیانیاں کے اوپر یہ کہیں گے گھڑی بیچی کیوں؟ تو بھئی جو سمان آپ سب نے لیا وہ بھی آپ نے پیسے دے کر لیا ہے نا اس کو اپنے گوشواروں کے اندر آپ نے ثابت کیا یا گوشواروں کے اندر آپ نے اس کو ظاہر کیا اور جو سمان آپ نے لیا وہ کہاں لائے دکھائیے کبھی بھی نہیں دکھا سکیں گے کیونکہ نارملی یہ سمان جب لیتے ہیں تو یہ یا تو گفٹ کر دیتے ہیں یا اپنی کولیکشن کے اندر یہ لوگ رکھ لیتے ہیں اور قیمتی سمان کو اپنے پاس رکھتے ہیں چھ لاکھ میں مہران گاڑی نہیں ملتی نواز شریف نے مرسڈیز لے لی ہے اندازہ کریں آپ بتا ہی ہے اور چھ لاکھ کے اندر اس وقت جب یہ لی تھی نواز شریف نے دو در آٹھ میں دو در آٹھ میں چھ لاکھ کے اندر مہران گاڑی نہیں ملتی تھی اور نواز شریف نے دو آزار آٹھ میں چھ لاکھ کے اندر مرسڈیز گاڑی لے لی تھی بہت قیمتی والی اندازہ کریں آپ ان کا فراڈ یہ اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اور پھر ان کے اوپر کیس بھی نہیں بنتا یہ رہی آج عمران خان صاحب کے دو کیسز کے اندر وارنگ گرفتاری جاری ہے دونوں کیسز پہ آپ غور کریں ایک توشہ خانہ کہ فوجداری کاروائی کرنی ہے عمران خان صاحب پیش نہیں ہو پا رہے اور وہ سیکیورٹی کی ویسے وہاں نہیں جا پا رہے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ریلی کے اندر بھی عمران خان صاحب نے بڑا محتاط طریقے سے وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی موجود رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے خود سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے پولیس نے ان کو یہاں پہ بھی سیکیورٹی فرام نہیں کی تو بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے معاملے میں جو فوجداری کاروائی ہے اس میں اب تو پورا بھول کی توشہ خانہ کے اندر ننگا ہو گیا لیکن عمران خان کے وارن گرفتاری جو ہے ناقابل زمانت جاری کر دیے گئے ہیں یہ 29 بارچ کو پولیس نے کہا جی پولیس کو کہا گیا کہ لے کر آئے عمران خان کو دوسری خبر یہ ہے کہ جو سیشن کوٹ کے جج کا نام لے کر عمران خان صاحب نے جملہ بولا تھا تو اس کو دھمکی قرار دیا گیا تھا جس پہ عمران خان صاحب عدالت میں گئے جج صاحبہ موجود نہیں تھی عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کر کہا کہ جج صاحبہ آئے تو ان کو ضرور بتایا جائے کہ میں آیا تھا اور ان کی دلازاری ہوئی میرے جملوں سے تو میں معذرت کرنے آیا تھا یہ عمران خان صاحب کو نظام نے مجبور کیا اور انہوں نے جا کر یہ بھی کر دیا اب جج کا نام لینے کے اوپر محضرت صاحبہ ہیں اور لوئر جوڈیشری کی ہیں ان کا نام لینے پر عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کاروائیاں چل رہی ہیں اور ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پیش کرو عدالت میں لے کر آو دوسری طرف مریم نواز نے سپریم کورٹہ پاکستان کے دو معزز جٹ صاحبان کی تصویریں دکھا کر نام لے کر گھٹیا پروپیگنڈے ان کے خلاف کیے ہیں لیکن کوئی بھی عدالت توہین عدالت کی کاروائی سننے کو ابھی تک تیار نہیں ہے یہ فرق ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ان کے مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ دونبری ہو رہی ہے اور جتنا لوگوں کو اس دونبری کا پتہ چلتا ہے اتنا زیادہ لوگ رییکٹ کرتے ہیں اور وہی رییکشن ہے جو آج کی ریلی کے اندر نظر آ رہا تھا یعنی ایسے منادر دیکھے گئے کہ خواتین فٹپات کے اوپر بیٹھ کے کلام پاک کا جو ہے وہ تلاوت کر رہی تھی کہ اللہ تعالی عمران خان کو سلامتی سے لے جائے اور سلامتی سے لے آئے ہم نے ایسا پہلے نہیں دیکھا لوگ پیدر عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ آج دوپیر سے چل رہے ہیں ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا نواز شریف صاحب اس شہر میں سیاست کر کر کے کر کر کے بڑے ہو گئے پوری زندگی نواز شریف نے اس شہر کے اندر گلا دی اپنی کہ کسی دن مجھے بھی ایسی عزت نصیب ہو اس شہر کے اندر صرف ایک لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے کیا وہ بھی دوزار نو کے اندر جو ان کا لانگ مارچ تھا اور وہ وکلا کا ایکچولی لانگ مارچ تھا وکلا کی تحریک تھی نواز شریف نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک ایوریج قسم کا نواز شریف صاحب کراؤڈی کٹھا کر سکے حالانکہ بہت بڑا کاؤز تھا پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک ڈکٹیٹر کے خلاف پاکستان کا رییکشن تھا لیکن نواز شریف صاحب تب بھی وہ نہیں کر پائے جو ان کی خواہش ہے نواز شریف بار بار پاکستان سے باہر گئے اور بار بار پاکستان واپس آ کر انقلابی لیڈر یا خمینی بننے کی کوشش کی بیندزیر بھٹو صاحب اگر تو اس شہر میں ریسیپشن مل گیا لیکن نواز شریف صاحب کو کبھی ریسیپشن نصیب نہیں ہوا جب نواز شریف صاحب دو در آٹھ میں پاکستان واپس آئے جلو اتنی کار کے ساتھ کے انڈ پی اور آٹھ میں تو اس وقت حمدہ شہباد نواز شریف کی گاڑی چلا رہے تھے میں اس کافلے کی کبرج کر رہا تھا اور میں نے دیکھا تھا انہی سڑکوں سے گزرتے ہوئے نواز شریف صاحب بڑے آرام سے چلے گئے تھے اور لوگوں کی مقصود تعداد ان کے ساتھ موجود تھی اور پورے پنجاب سے کافلے بلائے گئے تھے لگ بگ ایک مہینے تک پوری تیاریاں کی گئی تھی سب کو یہاں پہ بلائے گیا تھا بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی جلوز کا اپ ہو گیا اور میاں صاحب کی گاڑی تک جب دل کرتا تھا ہم پیدل چلے جاتے تھے جب دل کرتا تھا میاں صاحب کو ایسے دیکھ کے پیدل واپس آ جاتے تھے جب دل کرتا تھا ان کی بلٹ پروف گاڑی کے پاس جاگے ان کی فلم بنا کے ہم پیچھے آ جاتے تھے راشی نہیں تھا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب دس سالہ جلہ وطنی کاٹ کے واپس آ رہے تھے تب بھی لوگوں نے میاں صاحب کو گاس نہیں ڈالی اندازہ کریں آپ اور جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز دوبارہ آئے جس کو وہ کہتے ہیں بیٹی کا آت پکڑ کے گرفتار ہونے آ گیا وہ پوری پارٹی میاں صاحب کی منتیں کر رہی تھی کہ میاں صاحب دوہزار کے اٹھارہ کے الیکشن میں بیٹا غرق ہو گیا پوری پارٹی کے آ کے گرفتاری دے ہو اگر آپ ابھی سے پاکستان سے باہر بھاگے رہیں گے لوگوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالنے ہمیں تو میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے پاکستان تو شباز شریف صاحب میں نے اس دن صحافی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے لائف ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو میں نے وہاں پہ ان کو یہ کلیم کیا تھا جب یہ چودری صاحب کو بھی کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر شباز شریف صاحب کینٹ میں داخل ہو گئے تھا انہوں نے کہا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے کہی مجھے شباز شریف پہ پورا یقین ہے یہ کبھی نہیں جائیں گے کینٹ میں اور شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گورنر آس بھی کراؤس نہیں کیا یہ میں نے کلیم کیا تھا سارے جو صحافی سپورٹر تھے پی ایم ایل این کے وہ بڑے بدمزہ ہوئے تھے اس دن اور نواز شریف صاحب کو پھر جیل جانا پڑ گیا تو یہ صورتحال ہم نے بار بار دیکھی نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی لاہور ان کا استقبال کرے لیکن لاہور نے ان کا کبھی استقبال کیا نہیں مجھے کیوں نکالا یہ کہہ کہ نواز شریف صاحب جب لاہور آئے تو تب بھی لوگ ہم نے دیکھا کہ داتا دربار کے باہر ان کو کرنا پڑ گیا اس لیے کہ وہاں پہ پہلی حجوم ہوتا ہے تھوڑے لوگ وہاں سے کٹھے کر لئے تھوڑے وہاں سے کٹھے کر لئے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ لوگوں کو دے کر یہ بقائدہ ثبوت موجود ہے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ لوگوں کو دے کر بلائے جارتا پھر بھی لوگ نہیں آ رہے تھے یہ جب نواز شریف صاحب لاہور پہنچے تھے مجھے کیوں نکالا والی تحریک چلاتے ہوئے جب میاں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم کے عدے سے اٹھایا گیا اور لاہور آ گئے تھے واپس گھر پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جب جیل گرفتاری دینے کے لئے گئے تو تب بھی ریلی تھی لیکن مناسب تعداد میں لوگ تھے کارکن گئے میاں صاحب کو جیل چھوڑ کے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے آج عمران خان صاحب نے چوبیس گھنٹے میں وہ کر کے دکھایا ہے جو نواز شریف صاحب کئی کئی مہینوں کی تیاریوں کے باوجود لاہور میں نہیں کر پاتے ہیں یہ تکلیف تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے گی اور ان کی بیٹی نے کچھ تصاویر شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اب لازمی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ویجول ڈھونڈنا تھا تو انہوں نے ریلی کا ایک کونہ ڈھونڈ کے تھوڑا سا اوپر کیمرہ کر کے تو دکھایا کہ یہاں کم لوگ ہیں تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر فوری طور پر پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں اور دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے لاہور جو پی ایم ایل این کا ایک گڑ ہوا کرتا تھا ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ پی ایم ایل این لاہور میں بہت تگڑی ہے اب وہ بات نہیں رہی پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور میں چار دیواری کے اندر قید ہو گئی ہے مریم نواز نے آج بھی ایک چھوٹے سے ہال کے اندر طلبہ کو بلائے تھا لگبہ میرے خلال میں سو 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 طلبہ ہوں گے اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی ان کے ساتھ بات چیت کی وہاں پہ خطاب کی اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو مجبور کیا گیا کہ اس کو دکھایا جائے اور صرف چند سو لوگوں نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو مقبولیت کا عالم تو یہاں تک پہنچ گیا ہے جو انہوں نے پاکستان کی عوام کی درگت بنائی ہے غربت کے آتھوں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایکانوی کے اوپر کوئی پروگرام نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر کوئی پروگرام نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ غربت کے اوپر کوئی پروگرام نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ گورننس کے اوپر کوئی پروگرام نہ ہو روزانہ پروگرام ہونے چاہیے ارریلیونٹ چیزوں کے اوپر یعنی آج عمران خان گرفتار ہوگا آج نہیں ہوگا آج اس میں زمانت ہوگئی آج اس میں کینسل ہوگئی تو یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کی اور پاکستان کی عوام کی میڈیا تو ویسے بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن پولیس سر پکڑ کے بیٹھئے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا کیسے ہے کیونکہ جن مقدمات میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے وہ کوئی اس نوعیت کو تو ہے نہیں کہ بہت بڑے کوئی ایسے مقدمات ہے کہ پاکستان چلے گا نہیں اگر عمران خان کو گرفتار نہ کیا اور اگر ایسے بھونڈے مقدمات میں گرفتاری کے دوران لوگوں کو نقصان پہنچ گیا یا لوگوں نے ری ایکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانے چلی گئی تو پولیس بہت بری طرح پھنچ جائے گی پولیس کے افسران پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے نہ کہا جائے کچھ لوگ پہلے ہی بگڑ گئے ہیں باقی پر توڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پہلی مرتبہ ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کی وجہ سے ان کے منصوبے بار بار ناکام ہو رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ ہار مارنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی مفادات بہت بڑے بڑے ہیں لیکن عوامی مفاد کے سامنے پاکستان کے مفاد کے سامنے سب کے مفاد جو ہیں وہ قربان اب تک لیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ یہ تھا کل کے جلسے کا حال جو لاہور کے اندر ہوا ہے اور مینارے پاکستان کا جلسے کے احلان بھی کر دیا ہے عمران خان نے ساری چیزوں کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ دعو جو بھی کھیلا جاتا ہے عمران خان کے خلاف وہ الٹا پڑ جاتا ہے اور الٹا ایسا پڑتا ہے کہ خود کو فسنا پڑتا ہے ان سب لوگوں نے جس نے بھی جو دعو کھیلے ہیں توشہ خانہ میں فسان نہیں توشہ خانہ جو گورنمنٹ کا جو ان کے ہی اندر میں ہوتی ہیں وہ نیلامی کے لیے رکھے ہوتی ہیں اس میں فسانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن نہیں اس میں سے بھی بھائی دعو الٹا پڑ گیا جو دعو کھیلا تھا کہ عمران خان کو فسا دیں گے اس کے اندر ان کا نام آ جائے گا اور پھر کام بن جائے گا لیکن نہیں بناوا ہی ان کو دوسروں کے نام خود آ گئے ان لوگوں کے نام خود آ گئے کہ انہوں نے یہ چیزیں لیتے ہیں اور بہت بہت کم دعووں میں لیتے ہیں اینا یار کہ یہ چیزیں جو سامنے آتی جارہی ہیں لگتار جو ہر ہوتی جارہی ہے اس چیز کو بھائی ایکسپٹ کرنا چاہیے کب کرو گے دوسری طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پبلک نہیں ہے پبلک نہیں ہے تو الیکشن کروالو الیکشن بھی کروانے نہیں ہے پبلک نیچے دکھانا ہے ان کو سب کے سامنے کے یار ان کے جلسے میں لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی پبلک نہیں ہے عمران خان کو کوئی پبلک نہیں چاہتی تو ایسی چیزیں الاؤ کر رہے ہیں اور میں تو یہاں پہ ظاہر سی باتیں دیکھ رہا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ ان کی جلسے اور ان کی جلسے میں کتنا فرق ہوتا ہے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں ادھا ایک بندے کا دیکھنا پسند کر رہے ہیں ایک بندے کا نہیں کر رہے ہیں تمہاری پارٹی کا نہیں کر رہے ہیں تو بھائی پبلک کو بھی دیکھ رہا ہے اندھے تو نہیں ہے صرف تم جھوٹ بولتے جاؤ اولتے سیدھی باتیں کرتے جاؤ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا خیر جو بھی ہے امران خان پھر سے نکل کر آ گئے ہیں سیکیورٹی کے بہت سارے مسئلے ہیں کچھ مہینے پہلے ان کو گولی مار دی گئی تھی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے ایک کیمپین سٹارٹ کیا ہے امران خان نے اور پبلک کو پھر سے اپنے طرف کو لانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندر کچھ لوگ ان کے لیے شہید بھی ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ ایک ہیلڈی سے تگڑے سے انسان تھے زلے شاہ کر کے شاید کچھ ان کا نام تھا تو ان کے لیے بھی بڑا افسوس ہے کچھ لوگ ماتے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جتنا گراؤ گے اتنا ہی اوچھا اٹھ کر کھڑے ہوں گے لوگ کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اس چلسے کے بارے میں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف